ادداران حسین ابان حسین علیہ السلام جو ہے اب اس آد خیبے کی طرف آتے ہیں حسین کے لیے کچھ مواقع عشور کے دن بہت ہی مشکل تھے اس میں سے وہ موقع ستر زیادے مشکل تھا جب اصغر کے لاش کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے مقتل کے اسے خیبے تک جاتے ہیں لیکن قریب پہنچنے کے بعد حسین کی حمت نہیں ہوئی کہ ماں کے سامنے کس طرح سے دیکھ جائیں گے دوبارہ مقتل کی طرف جاتے ہیں سات مرتبہ صحیح کی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلِيهِ رَاجِهُ اَرْضًا بِغَضَائِي وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِ اِنَّا لِلْهِ حُسینِ شیخ حباز قمی کی اگروایت بلتی ہے نفس المحموم میں کہتے ہیں کہ حسین جب یہ صحیح کر رہے تھے مقتل اور خیمگاک در بیان ایک مطبع آسمان سے آواز آتی ہے دعو یا حسین فی التراب اے حسین اصغر کو دفن کر دو زمین میں جنت میں دودھ پلانے والی کا انتظام ہو چکا ہے عجب نہیں کہ فاطمہ عملِ آلہ سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی دعا کی ہوگی خلاوندہ رما پرداش نہیں کر سکے گی حسین کو حکم دو کہ حسین دفن کر دے ہم جنت میں دودھ پلانے والی کا انتظام کر لے گے عزدار آلہ سے امام الزمینِ کربلا پر بیٹھتے ہیں ایک نمی سی قبر کھو دی ہے ساہرے بانے اولاد جانتے ہیں چھے مہینے کا بچہ کتنا نرب ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ کربلا کی اس گرم ریت میں ایک اس طرح اس شاعر نے کیا کہا ہے گرم ریتی سے بدن دھاک دیا شاعر نے مگر چہرے اس گر کو چھپانے میں بہت دیر بادہ اس گر کو دفن کر دیتے ہیں نمی سی قبر کھو د کے اس گر کو کیاڑ کے شاعر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جاڑ کے لیکن اور مشکل مرحلہ تھا خیموں کے سامنے آئے سکینہ بار بار انتظار میں تھی بابا بھائی کو پدھ پانی پدا کے لے آئے نہیں جب دیکھتی ہیں بابا باہر کھڑے ہیں آتی ہیں ایک ہاتھ پکڑ کے خیمے کے اندر لے ہتھی ہے جناب الرواب آئی کہتی ہے مولا میرے علی کو امام جواب نہیں دے سکے بس ابا کے دامن کو ہٹایا اور تیر کے لگنے کا جو نشان بازوں میں پیوست ہو گیا تھا بس اس کی طرف اشارہ کیا یہ باز سمجھ گئی بس ایک جملہ کہتی ہے یا علی امی سنوکا یدبع بی کربلا ہے یا علی اظہر کیا تُجھے سا نمنا بچا بی کربلا میں زمان باہر 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 تُجھے جھولا جھولا ہوں میں تُجھے جھولا جھولا ہوں تُجھے جھولا جھولا ہوں تُجھے جھولا جھولا ہوں تُجھے جھولا ہوں میں تُجھے جھولا جھولا ہوں تُجھے جھولا ہوں مطلب جھولا